بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حج سیزن شروع ہو چکا ہے چوری سے حج کیسے کریں آپ نے میرے تھمنل میں بھی پڑھ لیا ہے یار میں اچھا بیک گراؤنڈ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو میں مختلف ذکر کر چکا ہوں میں سکتے گاؤں یا ہی سی رائی ویڈیو بنا لیتے ہیں یار کیا ہے اس لیے بیک گراؤنڈ آپ کو اسکائب کا کچھ سی پنجابی محول دکھائی دے رہا ہے اچھا بات یہ ہے جی خج سیزن شروع ہو چکا ہے مکہ میں داخلہ بند ہو چکا ہے جو پکڑا گیا وہ دس ہزار ایل کا فائن ہے ساتھ میں ڈی پورٹ ہے انتہی دیر نہیں ڈی پورٹ کریں گے جب تک دس ہزار ایل ان کو بے نہیں کریں گے ہاں دس ہزار ایل آپ کر دیں گے اس کے اپنا اقامت حجدی جائیں خوبی لگا کر وہ آپ کی مرضی بولتا ہوں میرا تو بے شمار مسئلے آتے ہیں ایسے بھائی میرا ویزا نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں حج کے بسمت ہے مکہ میں انٹری بند ہو چکی ہے تصدرال کا فائن پکڑے گئے بھی مٹ کے پرمٹ لے کر کام انٹر ہو سکتے ہیں نوشن اور پرمٹ کے مطلق اس ویڈیو کے شروع میں بات کر لیں گے اس حج کیسے کریں اس موقعوں پر بات کریں پہلی بھی ایک چوری سے حج یار حج ہوتا ہے اگر حج ہوتا ہے گورنمنٹ نے فکر ہوئی ہے آپ کے موقع تو آپ بھی تصدرال پرمیشن لیں بند تین حجتی سو حجت ہے پیکج پھولک ہے تو آپ نے وہ لے لینی تصدرال میں تھی بہرحال جو آپ کے ساتھ میں کروں گا چوری سے مراد یہ ہے کہ جو بندے اگر حج کر اچھا اگر پرمٹ مطلق آپ کو میں لے لیں آپ کی کمپنی بغیر آپ کا بغیرہ لے کر دیں جی مکہ میں کام ہے تو میرا یہ بندہ میں آنڈا جاتا لگا رہتا ہے تو یہ پرمٹ ہے تو وہ پرمٹ کی کمپنیاں فیل آپ کو نکل دھکتا ہے ٹھیک ہے پرمٹ سے یہ ہوگا اکسی پکڑے ٹیک بھی آپ سے دیکھیں جب حج شروع ہوا تو رات کو احرام وغیرہ اور سیدھا منا پہنچے فجر ٹائم یہ فجر سے پہلے منا میں آپ کو پتا ہے سارا دن گزارا اور گزاری آگے والے دن فرس ٹائم وہاں سے عرفات کے لئے عرفات میں حج پڑھا زلفہ زلفہ میں رات لی اور منا میں شتان کو کنکریے لگائیں تین دن کنکریے لگانی ہوتی ہے ایسے ہی ہے مجھ سے کوئی مسٹیک ہوگی اچھا جی بات یہ ہے اس بحیث صاحب نے اس کیا ایک تو ہوگئے یہ طریقہ آپ پرمڑ لے لیں پرمڑ لے کر چلے جائیں دس دن پہلے چلے جائیں لازم تو وہاں پر آپ آرام سکول سگر ہائی اندبست ہے تو آپ حج کر سکتے ہیں لیکن وہ illegal ہوگا وہ بھی غیر حج ہے پرمڑ پر یہ ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں آپ دوران بھی پکڑے گیا تو آپ کے اوپر ضرور ہوگا ایک ایجی چوری سے حج آپ کو دسٹنگ کسہ نہ سنا دوں چھوٹا سنا مدینہ شریف سے ایک بندہ حج کیا آ رہا ہے میں خود حج آ رہا تھا مینہ میں ہم میں نے کیا ہوا تھا میں نے سارے حج یورسٹے کیا ہوا تھا مینہ میں ہوا کچھ مینہ میں تھے میں نے بھائی کہیں کبھی کسی درست کے نیچے چھاؤں میں شام ہوئی تو شام کو ملفہ کی حضور ہوتی ہے اس سے تھوڑا پھٹ کے نا ہم نے چھٹائی بغیرہ میں نے لگائی ہو حاجی تھے قریب میرے پاس وہ پاکستانی بھائی بھی اس نے بھی چھٹائی شاید یہ چھٹائی کے اوپر ہی بیٹھ گیا ان دو میں لی ہوئی وہ جو اکثر وہاں پر بیجتی ہیں سمکالی بولتے ہیں تو خاتون ہوتی ہیں بارال جی وہ ان دو سے لی ہم نے پانچ ریال کی اس نے ڈال کے چموش کر ہمیں پکڑا دی میں اور وہ مجھے سٹونا رہا ہے دینے شریف سے آ رہا ہوں رستے میں ہمیں ٹیکسی والے نے رکھا ہے وہ پہاڑی نیچے اتر جائیں اور چیک پوائنٹ آپ وہ پیچھے پہاڑی اس کو کراس کا اوپر سے آگے ہیں میں آپ کو آگے سے بٹھاؤں گا سیدھا ہم جائیں گے آپ کو سیدھے جوں گا میں اس نے بولا ٹھیک ہم کئی آدمی تھے یعنی کی چار یا اور بھی گاڑییں والے جو اتار رکھے تھے ہم 20-25 آدمی اکٹھے ہو گیا اور پہاڑی کے پیچھے سے ہو کر آنے لگے تو وہاں پر ریت اٹھٹی کی دیوار بنائی ہوئی ہے 15-20 فٹ شیول سے بنائی ہوگی جب ہم پہاڑی کے بست پہ پہ پہنچے پر پر تو ایک ترائیٹیں چلیئے تو گاڑی تھی تین سی چار تھی پانچ نہیں پتا ہے تو ہم نے دوڑ لگاتی ریت کی طرف وہی ایک رستہ تھا تو ریت پر چڑھتے چڑھتے چھوٹتوں نے بہت سے بندے لیے ہم چڑ گئے اوپر آگی والے ترچے اور وہاں سے کئی پہاڑ بھٹے ہو گئے پہنچے ٹیکسی والا نہیں میرا میں پھر وہاں سے کوئا اور ٹیکسی پکڑی سماجت کی رستے میں پھر چیک پوئنٹ آ وہاں سے بھی تیل سے کر کے جان بچا تکلے پر پہنچے اپنے گھٹنے کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تو گھٹنا سو جا ہوا اور بھائی لنگا چل رہے ہیں تو حج کے وہ مدینہ شریف سے ایسے پہنچے یہ تھا جی حج بغیر تسکیہ کرنے کا طریقہ طریقہ سے براد یہ ہے کہ بغیر تسکیہ جو بھی بندہ حج کے لیے جائے گا تائف سے جائے جدہ سے جائے وہ بھائی کئی بندے اندر آپ کو پتہ ہے اراؤن میں آپ کو لے جاتے ہیں تین سو چار سو پانچ سو ریال لے لیتے ہیں مدینہ شریف کی بات کر لاؤں اگر آپ کسی دوسرے شاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے کرایا جدے گا لگ جدے سے آگے گا لگ تو وہ ٹیکسی والا تو آپ کو لے جائے گا لیکن وہ چیک پہلے ہی آپ کو اتارے گا آپ کو چیک پونٹ سے پہلے اتارے گا احرام مت بند کر جائیے گا ایسا جانا جاتا ہے کپڑوں میں ٹوزر شیٹ ہوجی پینٹ ہو جائے اس میں ٹوزر شیٹ بیسٹ ہے اور ساتھ میں امتی سوان مت ہو ہاں موبائل تو آپس ہوگا اور کچھ ریال اپنی ساتھ رہا اور رستے میں آپ کو وہ اتار دے گا چیک پونٹ سے پہلے آپ کو بھائی پیجھنا پڑے گا گھوم گا آگے سے وڈاک سیول آپ کو مل گیا مل گیا ٹھیک ہے اگر مکہ کے حدود میں داخل ہو گئے تو کوئی نہیں پوچھا ابھی مکہ حدود میں بھی چیکنگ ہوتی ہے تو بہت احتیاط کریں بہتر یہی ہے پھر لے لیں میرے حساب بیسٹ وہی ہے باگی کہہ رہے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور ہی ہے مجھے آپ کو موسیقی